لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر اسلام جس طرح اخلاق بیان کرتا ہے اور اخلاق اردار کو پیش کیا ہے ایسا نہیں ہے پانون اے الہی پر سخت پیغمبر ہے پانون اے الہی پر پیغمبر اسلام سخت ہے کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں تم کیسے تصور کر رہے ہیں جو چاہیں یہاں پہ کریں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص شکایت لے کے آیا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک درفت ہے اس درفت کا مالک صحابی ہے وہ جب جاتا ہے تو بغیر آواز جو گھر کے اندر تاخیر ہو جاتا ہے بغیر آواز جو گھر کے اندر تاخیر ہو جاتا ہے بغیر آواز جو گھر کے اندر تاخیر ہو جاتا ہے کہا رسول اللہ میرا طرف ہے کہا نہیں جاؤ تو آواز دے تو پھر اس کے بعد اجادت مل جائے تو گھر کے اندر جاؤ اپنے طرف کہا میں جاتا ہوں اپنے طرف کو پانی دینے کے لئے کہا جاؤ لیکن آواز کو بہر آواز جو گھر کہا یا رسول اللہ میرا طرف ہے میں جاؤں گا اور آواز نہیں دوں گا کہا رسول اللہ نے کہا اچھا اس کے بدلے میں ایک درفت لے لے اس کے بدلے میں ایک درفت لے لے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہا اچھا دو درفت لے لے کہا نہیں یا رسول اللہ کہا تین درفت لے لے کہا نہیں یا رسول اللہ جب پیغمبر اس بات کو نہیں مانا تو پیغمبر نے حکم دیا کہ جاؤ اس درفت کو کار کے گھر کے باہر کر دو یہ اپنا طرف سے لے کر کے جائے سروار پڑے محمد والے محمد وہی ہے نا جب بات سے نہ مانے سروار پڑے محمد والے محمد تو قانون اس کے اوپر قانون اس کے اوپر مولا امام حسین علیہ السلام کر پڑا کے میدان میں کیوں گئے قانون الہی کو پامال کیا جا رہا ہے بترین انسان اسلام کا رہور برمیکھا تھا جتنے بھی برائیاں اور کروڑا کے میدان میں کہے آشور کے لئے جیسے قربانی میں نے مولا حسائل سے دیا کیسے کہ جانا حال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں پیش دیا اب آپ خود سوچ چکتے ہیں ہم صاحب اولاد ہیں یہ کہہ سکے شہادت کے بعد جوان بیٹے کے لاشک میں آئے لیکن ہاں جوان بیٹے کا مولا تھا حسائل پہنچے ہیں کس طرح پہنچے ہیں وہی روایت نہیں پڑھوں گا پہنچے ہیں حسائل اور جوان بیٹا یہ یہاں رگر رہا ہے کیسے جانا جوان بیٹا ہاں